کوئی جوکیشن ہے اس طرح کوئیٹیشنز ہوتے ہیں آپس میں ملنا جلنا رہتا ہے کمپنیز ہیں بڑی بڑی کمپنیز کے اندر اس طرح عورتوں کے ساتھ بے تکلیفیاں ہو رہی ہوتی ہیں اور بلکل دوستیاں اب تو مسئیبت یہ ہے کہ گرل فرینڈ اور بوئی فرینڈ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ بلکل کوئی پرابلم ہی نہیں ہے عجیب ہے تیری کوئی لڑکی دوست نہیں ہے کیا بولتا ہے تیری لڑکی کو دوست نہیں ہے یعنی لڑکی دوست نہ رہا ہے ایب ہو گیا بولنا ہے کچھ یعنی بے شرمی کہ یہ انتہا نہیں تو کیا ہے اچھا لڑکی تیرا کوئی فرینڈ نہیں ہے کیا بولتا تیرا کوئی فرینڈ نہیں ہے لڑکا دوست تو ہوتا ہے اب لڑکا اور لڑکی کی دوستی جو انہیں وہ کوئی میٹر نہیں کرتی بلکہ یہ کلچر کا بدقسمتی کے حصہ بن گیا ہے اور ویسٹرن میں پابند کیا جا رہا ہے کہ آپ کے فرینڈ سرکل میں ایک لڑکی ہوگی آپ ڈیفرینڈ نہیں کر سکتے عورتوں کا مردوں کا میرے ایک ملک میں بیان تھا ویسٹرن کنٹری کی بات کر رہا ہوں بڑی یونیورسٹی میں بیان تھا تو میں نے کہا کہ وہ تو اس میں تو عورتیں ہوں گی کہا عورتیں تو ہوں گی ہم یوں بٹھا دیں گے میں نے کہا میں تو نہیں آوں گا لڑکیوں کے اندر کہا ہم تو یہ کی بھی نہیں سکتے کہ یونیورسٹی میں کہیں گے ہم کہ فیمیلہ نوٹ اللہ تو مجھے کہنے لگے پھر آپ کے خلاف تو یہاں کے سارے نیوز چینل ڈھکل پڑیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی میں نے کہا پھر یہ تو نہیں ہو سکتا تو میں نے کہا وہ بھی نہیں ہو سکتا ہم تو نہیں کریں گے یہ میں ان بے پردہ اور ان عورتوں کے سامنے کیسے جاؤں گا تو پھر کیا ہوا مسجد میں کیا ہم نے تعداد کم ہو گئی لیکن ٹھیک آپ کیا کر سکتے ہیں آپ ایک اجنبی بے پردہ عورت کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں اسی طرح ایک خوبصورت اور امرد لڑکے کے ساتھ آپ کی دوستی کیسے ہو سکتی ہے دوستی کیسے ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ڈر نہیں لگے گا بندے کو سلیپ ہو گیا تو بھیک گیا تو پھر کیا کروں گا میں اندھی ڈرے ایسا نہ ہو کہ بندہ ایسی لطم پڑ جائے کہ پھر نکلنا مشکل ہو جائے خدا نہ کہتا ہے ایمان کی بربادی کا سبب نہ بن جائے اور عجیب و غریب قسم کی بیماریاں نہ لگ جائیں اور پھر شرمین دہوتا پھرے گا اور پھر ڈرتا پھرے گا کہ ہائے افسوس میں مان لیتا ہوں اس دن دہوت اسلامی کے مبلک نے اتنا زور دے دے کر سمجھایا تھا مگر میں پھر بانے بنا بنا کر اسے دوستی کرتا ہوں مگر میں پھرے گا